خمس و بادل معونہ خمس خرچوں کے بعد ہوتا ہے اب فقی کرتا کیا ہے؟ فقی کرتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایکسپینس جو آپ کرتے ہیں وہ اس طرح سے اگر بنتا ہے کہ وہ اس معونے کے لفظ میں آ جائے تب تو استثناء ہو جائے گا کیونکہ کہ خمس معونے کے بعد ہے معونہ یعنی خرچہ لیکن اگر وہ نہ آ پائے تو اس کا مطلب یہ بعد ہے والا کہانی اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوگی اچھا اس معونے میں شامل کرنے کا سمجھے سب پہلا راز جہیز کے اندر وہ یہ ہے کہ جو پہلا جملہ بولتے ہیں آغازستانی اس جملے کا حدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس کو کسی طرح معونہ بن جائی ہے معونہ بن گیا تو استثناء ہو جائے گا معونہ نہیں بنے گا استثناء مشکل ہے وہ جملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کا باپ جہیز جمع نہ کرے تو معاشرے میں جہیز جمع نہ کرنا اس کے لیے توہین سمجھا جائے اس کی نقص سے شان ہو شان کے خلاف بنتا ہو یہ جو جملے ہیں نا یہ اس لیے انہوں نے استعمال کیا ہے تاکہ یہ کسی طرح سے پہلے معونہ تو بنے پھر استثناء ہوگا فورس کریں ایک آدمی ایسا ہے کھاتا پیتا ٹھیک ایک نارمل انسان ہے جس طرح میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ہم آپ جیسے اس میں کیا ہوتا ہے اگر ہم جمع نہیں کریں تو لوگ کہیں یار یہ کیسا باپ اس کو تو اپنی بیٹیوں کی فکر ہی نہیں ہے کوئی تیاری نہیں کر رہا کچھ سوچ ہی نہیں رہا اپنے بچوں کے بارے میں باتیں ہوں گی اس کو یہ باتیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اس کی شان کے خلاف ہے اس میں اس کی تنخلیص ہے اس میں اس کی توہین ہے یعنی کام ایسا کر رہا ہے اس کی توہین کا ذریعہ بن رہا ہے درست لہذا اب جو پیسہ وہ خرچ کر رہا ہے وہ گویا اپنے آپ کو اس توہین سے بچانے کے لئے خرچ کر رہا ہے تو جو بھی مال انسان اپنی عزت و عابرو کی حفاظت کے لئے خرچ کرتا ہے وہ بن جاتا ہے آپ کا مہونہ جب وہ بن گیا آپ کا مہونہ تو اس روایت میں کہ خمس مہونے کے بعد ہوتی ہے شامل ہو جائے گا لہذا اس کے بعد جو بچے گا اس پر خمس ہوگی اگر یہ سیچویشن بنتی ہو تو زبردستی نہیں بنانی ہے دیکھیں ہم زبردستی تو کر لیں گے وہ جو زبردستی والا کام کرنا اگر بنتا ہے تو بنتا ہے نہیں بنتا ہے تو زور زبردستی کر کے ہم کس کے ساتھ چالکی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ کوئی چالاکیاں نہیں چلتی لہذا یہ آپ کو جس کو کہیں خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے تیہ کرنے کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اگر آتے ہیں تو استثناء ہو جائے گا اگر نہیں آتے ہیں تو استثناء نہیں ہوگا نہ آنے کی صورت کیا ہو سکتے ہیں نہ آنے کی صورت ہے کہ ایک آدمی ہے کرون پتی عرب پتی آدمی ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک گھنٹے میں سارا جہز جمع کر سکتا ہے نہیں بھی کرے گا تو لوگ نہیں کہیں یار کیسا آدمی ہے اس کو تو فکر ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہے اس کے پاس پیسہ اتنا ہے ایک ہی دو گھنٹے کے اندر اندر یہ پورا جہز جمع کر سکتا ہے تو یہ اگر جمع نہیں کرے گا تو اس کی شان کے خلاف نہیں ہے اس کو لوگ باتیں نہیں کریں گے اس کی توہین نہیں ہو رہی معاشرے میں تو یہ اس ٹائٹل میں آئے گا بھی نہیں جب نہیں آئے گا تو یہ اگر جمع کرے گا تو اس کو خمس دینا پڑے گا یہ اگر جمع کرے گا تو اس کو خمس دینا پڑے گا ہاں جو نہیں کرے اور وہ اس کی توہین شمار ہوتی ہو وہ اس کی نقص شان شمار ہوتی ہو اس کو چھوٹ ملتی ہے کہ جو جہز کے لیے وہ چیزیں جمع کرے گا وہ استثناء ہو جائیں گی اچھا اس میں بھی چیزیں ہونی چاہیے پیسہ نہیں ہونا چاہیے جہیز کے لیے جو چیزیں انسان جمع کرے گا مثلا آپ نے کپڑے لے کے رکھ دیا آپ نے ڈینر شیٹ لے کے رکھ دیا آپ نے کٹلری شیٹ لے کے رکھ دیا آپ نے کچھ مشین نہیں لے کے رکھ لیا آپ نے کچھ زیورات کو بنا کے دیکھیں گولڈ بسکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوا گولڈ بسکٹس صرف کیش کی فارم چینج کرنا ہے وہ کوئی گولڈ بسکٹس نہیں دیتا جہیز میں جہیز میں آپ زیورات ضرور دیتے ہیں ہاں آپ زیورات بنا کے رکھ لیں ایکزیمٹ ہو جائیں گے آپ گولڈ بسکٹ رکھ لیں کہ اس وقت جو ڈیزائن چل رہا ہوگا وہ بنائیں گے تو ٹھیک ہے پھر اس ڈیزائن کے مزے لینے تو پھر خمس بھی دے دیں پھر خمس دینا پڑے گا آپ کو لہٰذا جو بھی چیز آپ بنا کے رکھیں گے وہ پھر استثناء ہو جائے گے البتہ دو تین شرطیں اور لگائیں آگا سیستانی نے پہلی تو مین شرط یہ ہے کہ اگر نہ جمع کریں تو آپ کی توہین ہے آپ کی نقص شان ہے ایک یہ دوسرا یہ کہیں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ رواج ایسا ہی ہو کہ لوگ آہستہ آہستہ ہی جمع کرتے ہیں اس قسم کے لوگ تیسرا یہ اچھا تیسر اور چوتھی بہت ملتی جلتی شرطیں ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے دیکھیں فرض کریں میں ہوں مثلا میں مہینے کے پچاس ہزار روپے کماتا ہوں تو سال کے کتنے ہو گئے چھے لاکھ روپے مثلا درست اچھا مجھے دو اپنی دو حیثیتوں کا خیال رکھنا ہے مجھے اپنی جو بھی چیز میں لے کے رکھوں فرض کریں میں ڈینر سیٹ لے کے رکھ رہا ہوں میں نے چار لاکھ کا ڈینر سیٹ لے کے رکھ لیا چھے لاکھ میری کمائی ہے چار لاکھ کا ڈینر سیٹ لے کے رکھ لیا تو یہ لوگوں کے حلق سے اترے گا نہیں یہ لوگوں کے حلق سے اترے گا نہیں تو آپ کو اس انداز سے چیزیں جمع کرنی ہے کہ جو آپ کا مہانہ انکم ہے اس کے ساتھ بھی میچ کرے اور جو آپ کی سالانہ حیثیت بنتی ہے اس کے ساتھ بھی میچ کرے مہانہ حیثیت پلس مطلب چھے لاکھ کمانے والا اگر لے تو کتنا لے تو عام طور پر حضم ہو جاتا ہے اس انداز سے آپ کو چیزیں لے کر جمع کرنی ہوں گی کہ دونوں حیثیتیں آپ کی مدنظر رہیں مہانہ بھی اور اوورال حیثیت جو ہوتی ہے ساری مہانہ نہیں سالانہ حیثیت اور اوورال حیثیت کہ جو ایک معاشرے میں آپ کی حیثیتیں فرض کریں آپ میڈل کلاس آدمی ہیں تو میڈل کلاس آدمی کس حد تک زیورات لے کر رکھتا ہے آج کل کے زمانے میں آپ کہیں فرض کریں ایک سیٹ لیکن وہ ایک سیٹ آپ ایک ساتھ نہیں لے سکتے آپ کو جس کو کہیں آہستہ آہستہ کر کے بنانا پڑا گا اس لئے کہ ایک ساتھ لیں گے تو وہ آپ کی اوورال حیثیت کے تو مطابق ہے لیکن جو آپ کی انکم ہے وہ اس کے ساتھ سازگار نہیں ہوگا یہ دو شرطیں الگ سے آغازستانی نے اور لگائی ہیں کہ آپ کی سالانہ حیثیت انکم کے حساب سے اور ایک اوورال حیثیت معاشرے کے حساب سے ان دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو جہیز کی چیزیں جمع کرنی ہے پھر جو جہیز جمع کریں گے وہ آپ کا خمس معاف ہے اس پر خمس نہیں ہوگا اب ایک مسئلہ یہاں سے وجود میں آتا ہے فرض کریں آپ نے کوئی چیز جہیز کے طور پر لے کے رکھی کوئی ایسی سیچویشن آگئی کہ سمجھیں آپ کو اشد ضرورت پڑ گئی کہ آپ اس کو استعمال کر لیں آپ مذہور ہوگئے اس کو استعمال کرنے پر آپ نے وہ نکال لی اور استعمال کر لی اب اس پر کتنے سال گزر چکے ہیں فرض کریں چار سال گزر چکے ہیں پانچ سال گزر چکے ہیں جو آپ نے لے کے رکھی تھی آج پانچ سال بعد آپ کو کوئی ایسی حاجت اور ضرورت پیش آگئی کہ آپ کو اس کو نکال کر یوز کرنا پڑا تو چار پانچ سال پہلے خریدی ہوئی چیز کو آج آپ چار پانچ سال بعد استعمال کر رہے ہیں تو کیا استعمال سے پہلے اس کا خمس دینا ہوگا اس میں آغاستانی کہتے ہیں کہ جی نہیں آغاستانی کہتے ہیں کہ خمس نہیں دینا ہوگا کیوں نہیں دینا ہوگا کہتے ہیں اس لئے کہ جو چیز ایک مرتبہ آپ کے اخراجات کا حصہ بن گئی دیکھیں یہ ایگزیمٹ ہوئی ہے کس بیس پر اس لئے کہ یہ آپ کا خرچہ بن رہی ہے کیونکہ میں نے ارز کیا نا اگر یہ خرچہ نہیں بنتی تو یہ ایگزیمٹ نہیں ہوتی خرچہ بنانے کے لئے وہ پہلی شرط لگائی تھی آغاستانی نے تو یہ کیونکہ آپ کا خرچہ بن چکی ہے اسی لئے ایگزیمٹ ہوئی ہے کہ آپ نے یہ چیز خریدی ہے اپنی حیثیت بچانے کے لئے معاشرے میں تو خرچہ بن گئی خرچہ بن گئی ایگزیمٹ ہو گئی اب چار سال بعد پانچ سال بعد سات سال بعد آپ کو استعمال کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ خرچہ بن چکی تھی اس لئے اب آپ اگر اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ کو اس کا خمس دینا واجب نہیں ہوگا موسیقی